نام سنتا ہے نبی کا ذکر سنتا ہے تو نہ چلنے لگتا ہے ہمیں تاخیر نہ کریں میرے نوجوان بھائی تشریف لائے ماشاءاللہ یہاں پر بچہ تین جب ہی ہوئی ہے اللہ اپنی محبتوں کا قبول فرمائے اور میں گزارش کرتا ہوں جو ہمارے نوجوان بھائی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آج اس کانفرنس میں جشنِ غسل وراء کو سجایا گیا آج اس پروگرام میں بڑے بڑے علماء اکرام اور دیگر علماء اکرام بھی تشریف لانے والے ہیں اس سے پہلے کہ علماء اکرام آئے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ چلے آئے کیونکہ جب نبی کے دیوانے نبی کی محفل میں نبی کی محفل کو جب علماء اکرام دیکھیں گے تو وہ بھی سوچنے پہلے یہ مجھبور ہو جائیں گے کہ باقی پائیتی کے لوگ نبی کے نام سنتر نبی کی محفل میں آنا بھی جانتے ہیں اور نبی کے نام پر سبحان اللہ کہنا بھی جانتے ہیں اور محفظ سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بیادار ہیں اللہ اپتی محبتوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ مائک بھی اچھا ہے لائٹ بھی اچھی ہے ایک پروگرام بہت اچھا ہے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا اس پروگرام کو سجایا اور ماشاءاللہ مہارے درام میرے پڑے بھائی جناب حضرت اللہ puisse ہونا ناااہ رئی تکبیر ناااہ رئی رسالت مسرکیه على حضرت منابہ حضرت عبت حضرت ض Ruqan اور انا سکرا زی اساتھ قبلہ اور میں اکرام اور میں اہلی سنت نااہ رئی تکبیر نااہ رئی رسالت سبحان اللہ عب ان شاء اللہ بھیکی پشو بھیکم ماشاءاللہ آپ اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور بڑی بڑی شخصیت یہاں پر آنے واری ہیں وہ شخصیت جن کی تاریخیں بڑی مشکل سے ملا کرتی ہیں جو پورے مرک کا دورہ کرتے ہیں قسم خدا کی ایسے ایسی شخصیت کہاں پر آنے واری ہیں جو پورے مرک میں دھومیں مچائے ہوئی ہیں آئیہ آپ اپنی پیشانی کی نگاہوں سے دیکھیں گے ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارے نوجوان بھائی یا بی بی ادھر ادھر چورائے پر کھڑے ہیں اپنی بات چیتوں میں مشغول ہیں اگر واقعی نبی کی محبت دل میں بسی ہے اگر اپنے گلے میں نبی کی غلامی کا پٹہ ڈالے ہوئے ہیں تو اس محفل میں تشریف لائے کیونکہ عشق ایک طرف سے ہوتا ہے تو دغا دیتا ہے مزر کر کے بولے سوالاللہ عشق ایک طرف سے ہوتا ہے تو دغا دیتا ہے اور جب دونوں طرف سے ہوتا ہے تو مزا دیتا ہے اب تاخر نگرے میں چار انسرے پڑھتا ہوں کہ ملائک ان کے در پہ باری باری نات پڑھتے ہیں سیکندر بن کے طیبہ میں بھکاری نات پڑھتے ہیں اور خدا نے خدا نے یوں بنائی ہے میرے سرکار کی صورت نظر پڑھتے ہی پتھر کے پجاری نات پڑھتے ہیں آئیے وقت بہت ہی تیزے کے ساتھ اپنے نفتار سے آگے بن رہا ہے آئیے وقت گمتے نظر رکھتے ہوئے اب پرگرام کا آگاہ اللہ کے پاکست اکرام سہونے کے لئے جا رہا ہے وہ مقدس اکرام جس کا پلنا بھی سباب ہے جس کا سننا بھی سباب ہے جس کو آنکھوں سے لگانا بھی سباب ہے الحمدللہ وہ مقدس اکرام جس کو ظالموں نے مٹانا چاہا بڑے بڑے ظالم دنیا میں آئے بڑے بڑے ترمخہ دنیا میں آئے قرآن شیف کو بدلنا چاہا اللہ کے اکرام کو بدلنا چاہا مگر قسم خدا کی اس کو کون بدل سکتا ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدرہ پر کائنات لے لے قسم خدا کی بڑے بڑے ظالم اس دنیا میں آئے قرآن شیف کو مٹانا چاہا مگر ایک اس کا زیر نمزے زبر نہ کر سکے وہ مقدس اکرام جس کی حفاظت کا ذمہ خدرہ پر کائنات لے 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 آئیے اس مقدس اکرام کی دعوت کے لئے میں دعوت رسکان دے رہا ہوں آپ ہی کے مسجد کی امان آئیے اللہ کے پاکست اکرام کی دعوت کریے میری مراد جناب حضرت حافظ مولانا قاسم رضا صاحب سے ہے وہ میں ایک پر تشریف لان رہے ہیں مصروں کے ساتھ لڑے ایک بار محبت سے وہ مسکرہ کر کے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ میرے نبی کی سنت ہے آپ مسکرہیں گے تو انشاءاللہ سوال ملے گا بڑا پیارا اسلام ہمارا بذہب ہے اگر اس نے مسکرائی تو سوال ملتا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن کے پاس محبت سے رہے تو سوال ملتا ہے بڑا پیارا ہمارا مذہب ہے جب ایک بار مستقرہ کر کے گا اور محبت سے بولے سبحان اللہ ملک کہے میری فردے خطا سبحانے ہوئے پھر اس کے بعد یہ سب مصطفہ سبحانے ہوئے اور نبی کے اس میں گرانی کا پیس لو دیکھو میرے چلاک کو خودہ حوا سبحانے ہوئے میرے چلاک کو خودہ حوا سبحانے ہوئے اور تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں تمام سجدے جہاں کا تواف کرتے ہیں وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سبحانے ہوئے وہ ایک سجدہ ہے کربو بلا سبحانے ہوئے میں مبارک بات دیتا ہوں کہ جشن غسل ورا کو سجایا اللہ پاک آپ سبی کی محبت کو بل فرمائے چار مصطف کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ جو غلامِ حضرتِ غسل ورا ہو جائے گا مولمہ ایک ران بھی توجہ فرمائے کہ جو غلامِ حضرتِ غسل ورا ہو جائے گا وہ زمانے کے لیے باب سبح ہو جائے گا وہ زمانے کے لیے باب سبح ہو جائے گا کوئی کر پریشا ہے تو ان کی چوکت سے مان ایتنا دنگن نسلو کا بنا ہو جائے